دو ہزار اکیس تک مٹا دیں گے دو ہزار اکیس تک میں ایک بات کہہ کر کے اپنی تقریح کی طرف جاؤں گا میں نے جب یہ زنا کہ دو ہزار اکیس تک ایک بے بقوف یہ کہہ رہا ہے اسلام مٹا دے گا اور ہوا بھی چل رہی ہے ہوا بھی چل رہی ہے کہ مٹا دے گا طاقت بھی اس کے پاس ہے فوج بھی اس کے پاس ہے میں جا کے آج میر میں رونے لگا میں نے کہا غریب نواز بچا لو آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کل تمہارے تم سے ہم رہتے ہیں یہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں نبی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کے حوالے کیا ہے اے میرے غریب نواز ان کی لاج بچا لو آج کفار شور مچا مچا کے کہہ رہے ہیں دو ہزار اکیس تک اکھار دیں گے دو ہزار اکیس تک اکھار دیں گے جب میں رونے لگا تو غریب نواز نے آواز دی بیٹے نہیں اکھار سکتے کیا بولے میں نے کہا نہیں اکھار دیں گے ان کے پاس طاقت ہے اچھے دن لانے کی بات کر رہے تھے مگر پیاز اور دال بہت مہنگی ہو گئی اچھے دن تو نہیں آئے مگر سرکار مسلمانوں کے خلاف ہیں مسلمانوں کو مڈر کروا رہے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں میرے غریب نواز بولے بیٹے بلکل ٹینشن مندیں نہیں اکھار سکتے میں نے کہا اکھار دیں گے بلک کیا اکھار دیں گے بولے نہیں اکھار پائیں گے میں نے کہا مکھار دیں گے غریب نواز بولے نہیں پیچھے آ کتنا پیچھے پیچھے آیا میں نے سو سال پیچھے آ گیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں کار پیچھے آیا دوسو سال پیچھے آیا کچھ بھی نہیں میں نے کہا تین سو سال پی لے کچھ بھی نہیں چار سو سال پیچھے پانچ سو سال پیچھے آ گیا کچھ بھی نہیں چھے سو سال پیچھے میں نے غریب نواز کچھ نہیں ہے سات سو سال پیچھے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے ابھی نظر نہیں آئے کہا 800 سال پیچھے آ گیا اب کچھ نہ دا رہا ہے میں نے کہا ہاں کیا میں نے کہا اونٹ بیٹھے ہیں اور فوجی چاروں طرف کھڑے ہیں بولے دیکھ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا اونٹوں کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بولے سمجھا سمجھا میں نے کہا نہیں سمجھا بولے آپ بھی نہیں سمجھا اب سمجھ لے جب میرے بیٹھالے ہوئے اونٹ یہ لوگ نہیں اکھار سکتے تو میرے بیوسائے ہوئے مسلمانوں کو کہتے ہوئے گے کیا بات اللہ ہو اکبر اللہ ہو ارے بھئی سیئے صاحب بہت اچھا ہوئے باب بابا کیا باب زندہ ہے زندہ باب زندہ باب بیس باب اکھار جاؤ گے تم تمہارے باب چاہیے بھی نہیں گھرے گا سن لے وہ گھنٹے جو ٹی بی پر بیان دیتے ہیں سن لے بیان دینے والے ہیں پہ بے وقود دوس خالی بیان دے دیتا ہے اور مسلمان جب اپنی پہ آ جاتا ہے تو بیان نہیں دیتا یا دھجال لیتا ہے یا جان دیتا ہے کیا بات ہے باب 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 سبانہ تیرے پاپ کا ہندوستان نہیں آئی ہے نہ کسی نے بگاڑ پایا تر ان لے سن کے کبھی مسلمان دب کے نہیں بولتا کسی سے سبان اللہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جس سے جو جگہ بگاڑ پائے وہ بگاڑ لے جب میرے حسین چلے کر بھاکو کہاں جا رہے حسین بہتر لوگوں پہ لے کے جانا ہے بائیس ہزار کے لسکر کے سامنے تو بجو بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو بھی درہ غور کریں سبان اللہ سبان اللہ احسان ہوگا اتنی رات میں میں تخریح کر رہا ہوں اللہ کروا رہا ہے سبان اللہ مگر سنیں آپ دھیان سے سنیں غریب امام حسین چلے بہتر لوگوں کے ساتھ کسی نے کہا آپ کو معلوم ہے بائیس ہزار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اب مذکرہ کے کہنے لگے ہاں مجھے معلوم ہے کہاں آپ کو شہید کر دیں گے کہاں مجھے معلوم ہے آپ کے بچوں کو شہید کیا جائے گا کہاں مجھے معلوم ہے تو کیا بتا رہا ہے یہ بات تو مجھے میرے نانا نے بتا دی تھی سبان اللہ مجھے میرے نانا نے بتا دی تھی پھر کیوں جا رہے ہیں آپ پھر کیوں جا رہے ہیں حسین بولے اس وجہ سے جا رہا ہوں آج جب میں تھوڑا ہونے کے بعد زیادہ بیکار لوگوں کا مخابلہ کروں گا گمران لوگوں کا مخابلہ کروں گا اس وجہ سے کہ کل کو جب میرے نانا کی امت کو ستایا جائے اور امتی تھوڑے ہو اور وہ ظالم زیادہ ہو تو ٹرے نہیں حسین کی طرح ٹڑ جائے کیا بات ہے باب 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 سبان اللہ باب بھر سے بولو حسین کی طرح حسین کی طرح حسین کی طرح دٹ جائیں جناب والا حسین حسین ہے نبی کی آنکھوں کا چین سبان اللہ حسین کی طبیعت صراب ہو گئی ہے خاتون جنت گھر میں رنجیدہ بیٹی ہیں تقریر یہاں سے شروع ہو گئی کیا بات ہے اب آپ اگر سننا چاہتے ہوں تو بیٹے رہیں اور آپ جا سکتے ہیں اگر جانا چاہتے ہوں ابھی پیچ میں سے درمیان میں سے کوئی اٹھ کے جائے گا تو اس کے حق میں یہ بیتر نہیں ہوگا میرے پاس کوئی ایسے جملے اس ٹاک میں رہتے ہیں میں آدمی کو دے دیتا ہوں تو وہ اسے سوچ کر پوری زندگی افسوس کرتا ہے اس دن نہ اٹھتا دنیا سے اٹھ جاتا ہے دھیان سے آرام سے دھیان پور وقت سنیے کہ امام پاک کی طبیعت خراب ہوگا حسنہ حسنہ ہمارا اسلام نہیں ہے اسلام ہے سنجیدہ مذہب اسلام محذب مذہب ہے پیغمبر اسلام اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں میں نے کوئی رات ایسی نہیں دیکھی جو اپنے سرکار کو روتے ہوئے نہیں دیکھا فرماتی ہیں رات کو مسلحہ بھیب جاتا تھا فرماتی ہیں حضرتے عائشہ صدیقہ کے سرکارِ دوالم پوری پوری رات رویا کرتے تھے اور سنو سرکارِ دوالم غارِ حیرہ میں روئے سرکارِ حیلام اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے علاہ حضرت پکار اٹھے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے اللہ اللہ میرے نبی اتنا رو کہ عالی حضرت کی نظر جب اس حدیثوں پر پڑی تو بکار اٹھے اللہ کیا جار نام اب بھی نصر دوگا رورو کے مصطفیٰ نے تریابہ دیئے ہیں